مسجد القوہ مسجد الموقف اس کی پچھلی جانب اس کا جو سہن بنا ہوا ہے اس باگیچے کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو میں نے کم از کم اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی میرے دوست نے مجھے بتایا جب میں اوپر تھا تو آمیر بھائی نے بتایا کہ یہ دیکھی ہے اور آپ کو بھی دکھانا چاہیں گے ذرا دیکھی اور بتائیے کہ کیا آپ نے ایسا نظارہ اور ایسا واقعہ کبھی پہلے دیکھا ہے تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ ایلو ویرا ایلو ویرا آپ نے دیکھ لیا یہ درخت آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ رکھا ہوگا اور لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں ایلو ویرا کے اوپر پھول لگے ہوئے اس کے اوپر بڑے ہی خوبصورت پھول کھل رہے ہیں کچھ کھل چکے ہیں تو یہ ایلو ویرا کے اوپر لگے ہوئے میرے لیے یہ تحجب کی بات ہے واللہ عالم دنیا میں باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہوتا ہوگا لیکن یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایلو ویرا کے بودے کے اوپر پھول کھلے ہوئے ہیں اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ کیا اس کی فضیلت ہے کیا خاصیت ہے لیکن جب ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں تو وہ کوئی بھی منفرد چیز دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو پھر وہ اسی تقدس کی نظر سے اس کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ یہ جگہ چونکہ مقدس ہے تو یہاں پہ ایسی باتیں اور ایسی چیزوں کا ہونا جو باقی دنیا میں نہیں ہوتی یہ بھی پھر معمول کی بات ہے کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ دوسری دنیا سے مختلف ہے اور اس کی فضیلتیں اس کا اثر بھی باقی دنیا سے مختلف ہے اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب آپ سے محبت اور آپ کی تابداری کرتے ہوئے ان تمام مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے طائف سے مسجد الرسول مسجد القوح اس کے بالکل بیک پہ اگر آپ آئیں تو یہ آپ ضرور دیکھئے گا موسیقی